بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو پاکستان پینل کورٹ دو طرح کے جرموں کو ڈیل کرتا ہے کچھ جرم قابل دستاندازی پولیس ہوتے ہیں اور کچھ جرم ناقابل دستاندازی پولیس اگر کوئی شخص قابل دستاندازی پولیس جرم کرتا ہے تو اس کی اطلاع متلکہ دھانے میں دے دی جاتی ہے اور ایس ایچ او پولیس ٹیشن انڈر سیکشن وان ففٹی فور سی آر پی سی قابل دستاندازی پولیس جرم کی بابت اطلاع ملنے پر جس شخص کے خلاف یہ الزام ہے کہ اس نے جرم کا ارتقاب کیا ہے ایف آئی آر فوری دور پر درش کرنے کا فرض ہے اس کا حتیٰ کہ قانون کہتا ہے کہ اس کے اوپر یہ ابلیگیشن ہے جو وہ فوری ایف آئی آر کو درش کریں تمام کوٹس پاکستان کی اس بات کو انٹرپل کرتی ہو وان ففٹی فور سی آر پی سی کو کیس اچو کچھا ہی ہے کہ فوری طور پر ایف آئی آر ترش کریں اور اس حوالے سے گلینڈ مارک جشمنٹ جو ریپورٹ ہوتی ہے وہ ٹو تھاؤزنٹ الیون سی آر ایل جے پیش ہے ٹو وان سکس میں اس کے بعد وان ففٹی فور تو ڈیل کرتا ہے جب قابل دستاندازی پولیس کو جرم ہو اور عام ہمارے ہاں یہ ہے کہ اگر کوئی ناقابل دستاندازی پولیس جرم ہوا ہے تو کیا پولیس ناقابل دستاندازی پولیس جرم کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کرے گی یہ ایسی بات نہیں ہے ایسی صورت میں مدعی کی اپلیکیشن کے اوپر ایسے چوتھانہ انڈر سیکشن وان ففٹی فائی سب سیکشن ٹو ذابطہ فوجداری جو علاقہ مجسٹریٹ ہے مطلقہ مجسٹریٹ جو بھی ہے اس سے اجازت حاصل کرتا ہے کہ یہ ناقابل دستاندازی پولیس جرم کا ارتقاب ہوا ہے یہ اس کی اطلاع ہے اس کے بعد انڈر سیکشن وان ففٹی فائی سب سیکشن ٹری ملسم کے خلاف وہ تفتیش کرتا ہے اور تفتیش کرنے کے بعد حصف زابطہ قانونی کاروائی کرتا ہے یہ بات سیٹنڈ پرنسپل کے طور پر ناقابل دستاندازی پولیس جرائم کے حوائدے سے انٹرپیٹ ہوتی ہے اب مختلف کیس لائز کو سپورٹ کرتے ہیں ایک لینڈ مارک چشمنٹ 2008 پی سی آر ایج یہ پیچ ہے 1358 دوستو یاد رکھے گا کہ افعیار قطی صورت سبسٹینٹیو پیس آف ایبیڈنس نہیں ہے مقدس صحیفہ نہیں ہے جب ایک مدعی افعیار کے بعد بطور گواہ پیش ہو جاتا ہے تو اس کے بعد افعیار کی جو لیکل ویلیو ہے وہ صرف دو پہلوں پہ ہوتی ہے اس کی تمام وردز ڈائیورٹ ہو جاتی ہے وہ دو پہلوں ہیں یا جو وقوع یا جو جرم یا جو حالاتوں واقعات جرم کی بابت مدعی افعیار میں الیج کر رہا ہے یا اس کی تائید ہوگی وہ تائید اکارڈنگ ٹو آرٹیکل 153 قانون شہادت آٹر 1984 کے تیت ہوگی یا اس مدعی کا جو بیان ہے افعیار میں ٹرائل کے دورانیے میں اس کے سٹانس کو کنٹرادکٹ کرنے کے لئے استعمال ہوگا اور وہ کنٹرادکشن اکارڈنگ ٹو آرٹیکل 140 قانون شہادت آٹر 1984 ہوگا افعیار کا پرپس صرف ایک ہے کہ فوری طور پر جو وقوع ہوا ہے اس کو کلم بند کر دیا جائے تا کہ بعد میں اس میں مزید ایمبرومنٹ یا اس میں میس یوز آف لاغ کا احتمال نہ ہو افعیار محض قانون کو حرکت میں لانے کا ایک ذریعہ ہے اس لئے افعیار درج کرواتے ہوئے اگر کوئی اہم وقوع مدعی مقدمہ بھول بھی جاتا ہے مستقیز کے ذہن میں نہیں رہتا تو یہ ایس اچ اس انداز سے اس پر ایک مقدس اور صحیفے کے دور پر سانداز نہیں ہوتا یہ بات سیٹل پرنسپل ہے کریمنل لاغ کا اور مختلف کیسز میں اس کو انٹرپٹ کیا گیا 2001GMR بیڑی ہے 2001GMR بیڑی ہے 2002GMR پیج ہے 1586 میں اور 2015YLR پیج ہے دو فورٹی نائن میں اور پہنس وقت ایسے ہوتا ہے کہ ایف آئی آر کے اندر جو لکونہ ہوتا ہے اس کو سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ کے ذریعے فل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو ذابطہ فوجداری کے اندر تمیمہ بیان کی کوئی پرویئن موجود ہی نہیں ہے سیرے سے اس کو بیان ہی نہیں کرتا جب دورانے تفتیش دیا گیا کوئی تفتیمہ بیان جس کو سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ کہا جاتا ہے یاد رکھیں اگر آپ ہی کیا ہے تو جو ایف آئی آر پہلے کاٹی ہے اس کا متباطل نہیں ہے اور نہ ہی کسی بھی سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایف آئی آر کا حصہ ہے ایف آئی آر کے حصے کے دور پر پڑھا ہی نہیں جائے گا یہ بات ایک سیٹل پرنسپل آف کریمین اللہ کے دور پر سامنے آتی ہے اور انٹرپیٹ ہوتی ہے مختلف جگہ پر نائنٹی نائنٹی فائیو سی ایم آر ون تری فائیو زیرو اس کو سپورٹ کرتی ہے اور 2003 سی ایم آر پیج ہے وان فور ون نائن اس بات کو ڈسکس کرتی ہے پی ایل جے 2009 سپریم فورٹ آف پاکستان پیج دو سکسٹی نائن اس بات کو انٹرپیٹ کر رہا ہے اور 2017 پی سی آر ایل جے پیج سیونٹی نائن اس کو انٹرپیٹ کر رہا ہے جو مستقیس مقدمہ ہے جو ایف آر درش کر رہا ہے اس کے بطور گواہ پیش ہوئے بغیر یا کسی تائیدی شہادت کے بغیر ایف آر کسی ملزم کے خلاف استعمال نہیں کی جا سکتی یہ ایک سیٹل پرنسپل آف کریمن اللہ ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے 2014 سی ایم آر پیج سیون فور نائن میں اور اس کے بعد 2014 وائل آر میں یہ بات آئی پیج فائیو ہنڈر میں اور پی ایل ڈی 2004 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 34 پہ اس بات کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپیٹ کیا گیا تھا اور اس بات کے اوپر سیر حاصل ایک بحث بھی کی گئی تھی اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس کیس کو رکھا گیا اور اس کے اوپر تمام رولز اسٹیپلش کیا گیا اور اس کو انٹرپیٹ کیا گیا اور وہ کیس ریپورٹ ہوا تھا 2011 سی ایم آر پیج 43 تو دوستو انکوائری کے بعد اگر ایف آئی آر کی جاتی ہے تو اس کی ایویڈنشل ویلیو کوئی اہمیت کی حمل نہیں ہے کیونکہ قانون کہتا ہے کہ وہ لازم طور پر سوچ سمجھ کی ایک پلاننگ کے ساتھ کروائی گئی ہے جبکہ ایف آئی آر فرسٹ انفرمیشن ریپورٹ ہوتی ہے جو کسی مقدمی کے حوالے سے پہلا جو موقف ہے کسی وقوع کے بارے میں کسی کوئنزیپل اوفینس کے حوالے سے وہ واضح کرتا ہے گرمی آگئی نہیں پیاس پی لگتی ہے میں نے کہا دوستو سے شاہر شیئر بھی کرتے ہیں پانی بھی پیتے ہیں اب بہت یہ ہے ایف آئی آر جو ہے موقع تی صورت ایک سبسٹینٹیو پیس اوف ایبیڈنس نہیں ہے تو ہے کیا جب سبسٹینٹیو پیس اوف ایبیڈنس نہیں ہے دن ہے کیا تو دوستو جب ایک مدعی مقدمہ اپنی ایف آئی آر کے گواہ کے طور پر پیش ہو جاتا ہے دن وہ دو کام ہو گئے ایف آئی آر کے استعمال دو سائٹس پہ ہے پہلی چیز ملزم اس کو استعمال کرے گا فار دکن پرڈکشن آف مدعی کے سٹرانس اور وہ کیسے کرے گا وہ کرے گا آرٹیکل ایک سو چالیس آرٹیکل ایک سو چالیس قانون شہادت آرٹر نائٹی نیٹی فور کے تائر آرٹیکل ایک ون فورٹی قانون شہادت آرٹر کہتا ہے کہ سابقہ تحریری بیانات کی نسبت سوالات جرہ کہتا ہے کہ کسی گواہ سے سابقہ بیان کی بابت جو اس نے تحریری طور پر دیئے ہیں یا جو ضبط تحریر میں لائے گئے ہیں اور جو کانٹرڈکشن فیکٹ جو ہیں امورِ متنازعہ سے متلکہ ہیں وہ بیان جو اس نے تحریری طور پر دیا ہے لکھ کے دیا ہے اور وہ کس سے متلکہ ہے امورِ متنازعہ سے جو کانٹرڈکشن ہے ان کے درمیان جو فیکٹ انیشو ہے اس سے متلکہ ہے تو اسے مذکورہ تحریر دکھائے یا ثابت کیے بغیر سوالاتیں جرہ کیے جا سکتے ہیں اور جرہ ہمیشہ ایک سرچ انجن ہے جو سچائی کو نکالتا ہے فاردہ کانٹرڈکشن مستقیز کے مقدمے کی کانٹرڈکشن اس کو نکالنے کے لیے آرٹیکل ون فورٹی کے تحت بدلی اکروس ایکزمینیشن آپ اس کو کانٹرڈکٹ کرتا ہے سٹیچوٹ کہتا ہے لیکن اگر اس تحریر کے ذریعے اس گواہ کی بات کی تردید کرنا ہو کانٹرڈکشن کرنا ہو تو تحریر ثابت کرنے سے پہلے اس بندے کی اس مدعی کی توجہ اس تحریر کے ان حصوں کی طرف مبضول کروا دیں اس کو یاد دہانی کروا دیں کہ یہ یہ حصے جو ہیں آپ نے پہلے یہ بیان دیا اب یہ بیان دے رہے ہیں آپ کے گواہان جو آپ تائیدی شاہتوں میں لے کے آ رہے ہیں ان میں تو یہ یہ کانٹرڈکشن ہیں جن کے دریعے ان کی اس بندے کی اس مدعی کی تردید کرنی مقصود ہو یہ بات ان تو پیٹ ہوتی ہے آرٹیکل ون فورٹی قنون شہادت آٹر نائنٹین ایٹی فور میں اور یہ ہے ایک استعمال ایف ای آر کا فار کنٹرڈکشن دوسرا ہے ایف ای آر کو تائید کے لیے استعمال کرنا ایک مدعی اپنی تائیدی شہادت کے لیے کورابریشن کے لیے استعمال کرتا ہے آرٹیکل ون ففٹی سری قنون شہادت آٹر کہتا ہے کہ گواہ کے سابقہ بیانات اسی امور متنازعہ کی نسبت جو فیکٹن ایشو ہے اس کی نسبت بعد کی تائید میں بعد کی جو شہادت آئے گی جو دورنگ ٹرائل آئے گی اس کی تائید میں ثابت کیے جا سکتے ہیں آرٹیکل ون ففٹی سری کہتا ہے اور ایف ای آر جب بھی کورابریشن کے لیے استعمال کی جائے گی تو جناب آرٹیکل ون ففٹی سری قنون شہادت آٹر جو ہے وہ اسی کے مطابق اس کی کورابریشن کی جائے گی آرٹیکل ون ففٹی سری کیا کہتا ہے کہتا ہے کہ کسی گواہ کی شہادت تردید تائید کے لیے اسی واقعہ سے مطلق مذکورہ گواہ کا دیا ہوا کوئی صاحب کا بیان جو اس نے اس وقت یا اس وقت کے قریب جبکہ وہ وقوع سرزت ہوا ایفیار آگئی نا جی یا کسی ایسی حیجت مجاز کے سامنے یعنی کسی کمپیٹنٹ آتھارٹی کے سامنے کوئی ایسا بیان لکھوا دیا ہے جو قانون کی نظر سے اس وقوعوں کی تحقیقات کا جو کمپیٹنٹ آتھارٹی ہے جو اس کی کمپیٹنٹ ہے اس کی انویسٹیکشن کرنے کی اس کی انکوئری کرنے کی تو اس بیان کو بعد میں ثابت کیا جا سکتا ہے اس کو کوریبوریٹ کیا جا سکتا ہے اس کی کوریبوریشن جو ہے وہ آرٹیکل وان ففٹی تری کنون شہادت آرڈر نائیٹین ایٹی فور کے تحقیق ہوگی یاد رکھئے میرے دوستو آرٹیکل وان ففٹی تری جب بھی اپلائی کرنا ہے فاردہ کوریبوریشن اور فاردہ کوریبوریشن کے لیے استعمال کرنا ہے تو اس مقدمے کے اوپر ہوگا اس کا اطلاق جہاں یہ گواہ اس کا پہلے دیئے گیا بیان کی روشنی میں کیا جانا ہو یعنی اس نے پہلے ایک بیان دیا ہے فاردہ کی صورت میں یا کمپلینٹ کی صورت میں انڈر سیکشن 200 سی آرپیس کے تحقیق مجسٹریٹ کے سامنے یا وان ففٹی فور کے تحقیق ایف آئی آر میں ایک کمپیٹنٹ ایس ایچو کے سامنے تو یہ بات ایک سیٹرل پرینسپل کے طور پر سامنے آتی ہے یہ سیٹرل پرینسپل ہے اور یاد رکھئے گا کے ریکارڈ کی گئی ایف آئی آر ابتدائی اطلاعات کے اوپر مبنی ہوتی ہے اور اس کی حصیت جو ہے وہ ابتداء کی ہے یہ فرسٹ انفرمیشن ہے ابتدائیہ حصیت رکھتی ہے اور جو لیگل مشینری ہے اس کو حرکت میں لانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے اور اس کی کوریوریشن جو ہے وہ آرٹیکل وان ففٹی تری اور اس کی کنپرڈکشن آرٹیکل وان فورٹی قانون شہادت آرڈر نائٹین ایٹی فور کے تحت کی جاتی ہے اور قانون شہادت آرڈر نائٹین ایٹی فور آرٹیکل ایک سو چالیز کے تحت کنٹرڈکشن اور آرٹیکل وان ففٹی تری کے تحت کوریوریشن اس کا استعمال ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ کوئی سبسٹینٹیو پیس آف ایبیٹنس نہیں ہے اس کو ثابت کرنا پڑے گا ترجید کے لیے بھی اور کوریوریشن کے لیے بھی یہ بات سیٹلڈ پرنسپل ہے اور یہ بات بڑے اچھے انداز سے انٹرپیٹ ہوتی ہے 2011 پی سی آر ایل جی پیچ ہے 1870 اس کے بعد دوستو یاد رکھئے گا کہ کچھ ایسے لکوناز ہو جاتے ہیں اور کچھ ایسے معاملات آ جاتے ہیں ہمارے سامنے ایف آئی آر کے حوالے سے اگر تو ایف آئی آر ایک ریلیون فیکٹ کے طور پر آپ استعمال کر رہے ہیں اور تائی کے لیے استعمال کرنی ہے تو ایف آئی آر کوریوریشن کے لیے استعمال ہوگی انڈر آرٹیکل پان ففٹی تری قرون اشارت ادر نائنٹین ایٹی فور اس حوالے سے جو لینڈ مار ججمنٹ لکھی گئی تھی وہ ہے 2014 اسی ایم مار پیچ ہے 749 میں اور یاد رکھے گا ایف آئی آر میں قرون ازیون کرتا ہے کہ یہ فسٹ انفرمیشن ہے مدعی کا پہلا بیان ہے کسی وکیل یا کسی کلرک سے جو درہاست ایف آئی آر کے لیے لکھوائی جاتی ہے وہ ہمیشہ سے مشکوک متصور ہوگی قانون متصور کرے گا کہ اس میں کیا گیا ہے کچھ نہ کچھ معاملہ کچھ امپروومنٹس کی گئی ہیں اس کے اندر تو یہ بات سیٹل پرنسپل کے طور پر انٹرپیٹ ہوتی ہے اور اس کی ایویڈیشنی ویلیو جو ہوگی وہ مشکوک ہو جائے گی یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے تو 2017 پی سی آر ایل جو پیچ ہے ایئر تھرٹی ٹو میں اور ہیویڈنس کے حوالے سے کہ اگر کسی وکوہ میں مدعی فوجداری مقدمات میں جو جاننے والا ہے اسلح کے حوالے سے مختلف اقسام کو جانتا ہے لیکن ایف آئی آر میں اسلح کی جو مخصوص اقسام ہیں مثلا اس کو پتا ہے کہ ایک بندے نے تیس پور کا پسٹول پکڑا تھا ایک بندے کے پاس بندوق تھی ایک بندے کے پاس کلاشنکوف تھی تو اگر اس نے ایف آئی آر میں یہ چیزیں بیان نہیں کی کہ دو لوگ آئے ان کے ہاتھ میں ایک کے ہاتھ میں کلاشنکوف اور دوسرے کے ہاتھ میں ڈبل بیرڈ ریفن تھی تو اب وہ مدعی ایک ایسا بندہ ہے جو اسلح کے بارے میں نو ہو بھی رکھتا ہے ایک کمپیٹنٹ بندہ ہے جانتا ہے ہر چیز کو لیکن ایف آئی آر میں ایک بڑا بڑا لگونا چھوڑ گیا ہے تو پراسکوشن کیس جو ہے ایفیڈنٹ ریوی اس کی مشکوک ہو جائے گی یہ بات انٹرپیٹ ہوئی تھی 2017 سی ایم آر پیش 344 میں اور 2016 پی سی آر ایل جی پیش ہے 373 میں اور اگر کوئی ملزمان موقع پر اوپر ہی گرفتار ہو گئے ہیں اور ملزمان کے قبضے سے برامد ہونی والی جو اس وقت فوری طور پر اشیاء ہیں اس کا ذکر F.I.R میں فوق کیا ہی نہیں کیا ہے صرف یہ کہا گیا یہ وقوع ہوا ہے اب موقع کے اوپر ہی وقوع ہوا ہے موقع کے اوپر ہی برامدگی ہے تو دین اس کا ذکر کھونا چاہیے تھا ایسی برامدگی جو ہے نہ مدے گی کہ اس کو مشکوک کر دیتی ہے سپورٹ نہیں کرے گی یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے 2017 اسی ایمار 324 میں اور اگر اس تغاثہ کے گواہان کو اس بارے میں احتلاف تھا کہ پولیس کو اپلیکیشن اندراج مقدمہ جو ہے کب دی گئی تھی کسی کو یاد نہیں ہے کوئی کہتا ہے تین بجے کوئی کہتا ہے نہیں دوبارہ بارہ بجے کوئی کہتا ہے صبح دس بجے کا ٹائم تھا اب وہ جو وقوع کا ٹائم ہے مقام ہے ڈیٹ ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ منڈیٹری چیزیں ہیں اگر ایسی کوئی معاملہ ہے اور یہ چیز کنٹرڈکشن میں آ جاتی ہے F.I.R کی تو دین یہ بات جو ہے براسیکوشن کیس کو مشکول کر دیں اس کی اپیٹینشنی ویلیوٹر ہے وہ سکیپٹک ہو جائے گی یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے 2016 PCRLJ پیج 558 میں اور اگر جب گواہیں آ جاتی ہیں براسیکوشن کیس کے حوالے سے تو گواہان کے مطابق پولیس کو اطلاع دینا کا جو معاملہ تھا اس میں اطلاع آ جاتا ہے پولیس کو اطلاع دے گون گیا تھا کوئی کہتا ہے جب باجی گئے تھے کوئی کہتا ہے بھائی کیا تھا کوئی کہتا ہے جلاب سوٹا برا گیا سے کوئی کہتا ہے کچھ کہتا ہے تو اتنی زیادہ اطلافات آگئے ہیں تو F.I.R جو ہے وہ مشکول کی تصور ہوگی کیونکہ وہ مکوے کے سارے معاملات کو واضح ہی نہیں کر رہی ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے 2015 PCRLJ پیج ہے 1023 میں اور F.I.R میں اگر ضربوں کا ذکر ہی نہیں کیا گیا کہ ہرٹ کہاں کہاں ہوئی ہے سر میں فائر لگا ہے سینے پہ لگا ہے کہاں لگا ہے اگر F.I.R میں جو انجریز ہیں ان کی تفصیلات ہی بیان نہیں کی تو بتائے نہیں گیا کہ کہاں فائر لگا ہے then prosecution case جو ہے وہ مشکول ہوگا اور یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے 2015 YLR1404 میں اب بات ہے مدعی اگر مقدمہ درج کرواتے وقت اس وقوع کہ جب F.I.R کروا رہا تھا تو منزمان کو نہیں جانتا فرس کو بتائیں نہیں تھا کون ہے لیکن کسی کے گیرنے پہ اس نے فلاں فلاں بندے کو نامزد کر دیا ہے اگر F.I.R میں نامزد مقدم تھے لیکن بندے نامعلوم تھے وہ نہیں جانتا تھا اور بات میں یہ prosecution case کے لیے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے contradiction ہو جاتی ہے evidence کے حوالے سے prosecution case جو ہے وہ مشکوک ہوگا اور evidence value جو ہے contradiction میں جائے گی یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے 2015 ویل آر پیش ہے 1404 میں پیاد رکھئے گا کہ F.I.R جو ہے کسی قابضیبل offense کا فوری بیان ہے امتدائی تفتیش کے بعد اگر کوئی F.I.R کاٹی گئی ہے پہلے جناب سارا پلاننگ کر کے کاٹی گئی ہے تو جو قتی صورت اس کی کوئی لیگل ویلیو نہیں اور یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے 2004 سی ایم آر پیش ہے F.I.R میں کیسے منظمان کو پہچانا ہے کیسے پتا چلا کتنے بندے تھے کیسے پتا چلا کون لوگ تھے تو روشنی کا بیان لازمی کہ ایک بلب چل رہا تھا ایک سٹریٹ لائٹ چل رہی تھی یا ٹریکٹر کی لائٹ چل رہی تھی یا گھاڑی کی لائٹ سے میں نے دیکھا تو روشنی کا ذریعہ بیان کرنا لازم ہے ادر وائز شناعت ملکن مشکول ہوگی اور F.I.R کنٹرٹیشن میں جانی ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے 2014 سی ایم آر پیش ہے ڈیبل وان نائن سیب میں یاد دکھے گا کہ جب بھی جو ہرٹ کیسیز ہیں اس میں انجریز کا ذکر نہیں کیا جاتا یا ایک نظر انداز کر دیا جاتا پولیس ریپورٹ جو ہے پوسٹ مارٹم ریپورٹ ہے یا جو میڈیکل لیکو ریپورٹ ہے اس میں وہ انجریز آ گئی ہیں جو F.I.R میں جن کا ذکر نہیں ہے پوسٹیوشن کیس جو ہے وہ مشکوک ہو جاتا ہے اور یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے 2015 سی ایم آر پیش ایٹ فورزی رو باقی بات ہے جہاں تک گواہان F.I.R کی تو اگر گواہان کے نام F.I.R میں درجی نہیں کروائے گئے بوقت وقوع گواہان کی مجود کی ثابت نہیں ہوتی یعنی جب اوکل اور وٹنس بعد میں لے آئے ہیں اور F.I.R میں اوکل اور وٹنس انچر شمدین گواہ رکھ گئی نہیں ہے تو دین ان کی ویلیو کیا ہوگی زیرو بٹا زیرو ہوگی بعد میں لے راتے رہیں کیونکہ وہ کنٹرڈکشن ہو گئی ہے اور یہ اس کے جلے پڑ جائے گی پوسٹیوشن کی اس میں یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے 2014 پی سی آر ایل جب پیش نائنٹی سی میں اور 2013 ویلیو پیش نائنٹی فائیو میں اگر بعد میں ثابت ہو جاتا ہے دوری انویسٹیکیشن اس سے پہلے کہ جو بیان وکوہ ایف ای آر میں جو ٹائم بتایا کیا ہے یہ جو ڈی بتایا کیا ہے اس وقت تو یہ وکوہ ہوا ہی نہیں تھا دین ایف ای آر جو ہے پوسٹیوشن کیس کیا تھا تو ویسے ہی اس کو سپورٹ نہیں کرے گی اور یہ کنٹرڈکشن کے طور پر استعمال ہو کی یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے 2014 سی آر ایل جب پیش نائنٹی فور میں اور اگر کوئی صاحب کا دشمنی ہے کوئی سپیسیفک موٹیف ہے اور ایف ای آر گرش کرواتے ہوئے وجہ ایناد کو بیانی نہیں کیا گیا تو بعد میں بندہ وجہ بیان پوسٹیوشن کہے کے فلاں موٹیف تھا بعد میں لائے ہوا موٹیف جو ہے مصابت کیسے کر سکے گا تو اس کی ایف ایڈنشری ویلیو کنٹرڈکشن ہو جائے گی مشکوک ہو جائے گا اس کا کیس تو یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے 2013 موٹیف جو ہے ڈبل ایچ ویپن ہے ایک طرف تو دشمنی سابقہ ہے جس کی وجہ سے بندہ قتل ہو گیا ہے دوسرا اس دشمنی کی وجہ سے ایک بندے کو نجائز طور پر کچھ لوگوں کو جو مدی مقدمہ ہے جس کی ٹرائر خام ہمیں ان کے پر انزام کام کوئی اور ڈال گیا ہوگا کہنا انہیں اس چیز کو پرزیم کرتا اس پر ہم نے دسکشن بھی کی موٹیف مٹر کیس اس کے حوالے سے چند دن پہلے کچھ دوست بیٹھتا تھا ہم نے دسکشن بھی کیا تھا اس میں یوٹیوب پہ بھی موجود ہے اگر دوست دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے یاد رکھیں گا کہ ف آئی آر میں جو لکونہ زہباد میں کوشش کی جاتی ہے کہ تمیمہ بیان سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ کے ساتھ اس کو فل کیا جائے تو یاد رکھیں گا تمیمہ بیان کی لیگل ویلیو جو ہے سی آر پی سی مو کسی جگہ پر کوئی بیان نہیں ہے کوئی معاملہ کوئی پرویین ہی نہیں ہے تو اندراج مقدمہ کے بات تمیمہ بیان سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ میں ملزمان کی تعداد بڑھا دی جاتی ہے ف آئی آر میں کہ جاتا تین ہے بعدوں کہ جاتا جی داس بندے آگئے دیں تو پراسیکوشن کیس جو ہے مشکوک ہو گیا ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے 2013 وائی اللہ پیش ہے وان نائن ٹری ٹو جو آپ دکھئے گا کہ جب بھی ایف آئی آر درش کرواتا ہے پراسیکوشن تو اس میں جو لازمین گریڈیئنٹس ہیں وہ وقت ہے وقوعے کا وقت اس وقوعے کی ڈیٹ ہے اس وقوعے کا دن ہے اور اس وقوعے کی بابت جگہ ہے جائے وقوعہ کیا تھا اور اگر کوئی موٹیو ہے تو موٹیو اگر کوئی اوکلر وٹنس ہے تو اوکلر وٹنس اگر کوئی ریکاوری ہے تو فوری ریکاوری ہے اگر کوئی موٹیو ہے تو موٹیو فوری طور پر یہ تمام چیزیں فیار میں اندراج ہونا چاہیے تاکہ اسی کے مطابق کوئی ابریشن آئے اور انہی کے اوپر ہی کلکو کنٹرڈکشن آنی ہے یہ بات انٹرپیٹ ہو جاتی ہے ایک سیٹرل پرنسپل اکرمین اللہ کا طور پر یہ بات سامنے آتی ہے ٹو تھاؤزن تھرٹین وائی اللہ پیج نائنٹی فائی میں اس کے بعد یاد رکھے گا کہ فرسٹ انفرمیشن ریپورٹ ہمیشہ کس میں درج کر رہی ہے ایف آئی آر ہمیشہ ایسے چھو ایفرمیشن سے وان ففٹی فورزی کو امپاور کر رہی ہے اور اگر ایف آئی آر جائے وقوعہ کے اوپر یا تھانے سے باہر درج کی گئی ہے تو وہ مشکول کی ہوگی کہا جائے گا کہ اس میں خود سے سارے ایپرویمنٹس کر لیے گئے ہیں اور خواب میں لوگوں کو پنسا دیا گیا یہ بہت انٹرپیٹ ہوتی ایک سیٹل پرنسپل اف کریمینل لاکھ کے حوالے سے اور یہ بات 2008 اسی ایم آر پیش ہے وان ڈبل سی رو وان اس میں یہ تمام جو پرنسپلز ہیں اس حوالے سے کہ ایف آئی آر ہمیشہ دھانے کے اندر ہی درجہ ہونی تھی اگر اثابت ہو جائے چوائنٹ کے دورانیے میں کہ ایف آئی آر تو کٹی گئی تھی وقوعہ کے وقت تو اس کی ایفیڈنشی ویلیو جو ہے مشکول کوئی اور یہ بازے میں رکھے گا اور اس کے اوپر بہت زیادہ پیشمنٹس اور بعد میں ملسم کو فیبر مل جاتی ہے اور ایف آئی آر درجہ کرواتے وقت اگر کوئی ڈیلے ہے دیکھیں قانون جو ہے کریمینل لاہ ہے اس میں لیمیٹیشن کا کوئی کنسٹ نہیں ہے لیکن جو بھی آپ نے تاہیر کر رہے ہیں اس کا جواز لازمی دے دیں اس کی وضاحت لازمی کر دیں اس وجہ سے یہ ڈیلے ہوا ہے یعنی اب بائی سے بھی میں پیشن میں چلے گئے یا موززین علاقہ نے کہا کہ ہم ہمیں صبح تک کا ٹائم دے دیں یا ہمیں کوئی ایسا معاملہ کر دیں کوئی ایسے معاملات میں ہوگا اگر وہ وضاحت نہیں کی کہ ایک تاہیر کی تو دین سمجھا جائے گا کہ یہ جو تاہیر بل کے طور پر انٹرپیٹ ہوتی ہے ٹو تھاؤن ٹیٹ وائل آر پیش ہے نائن سکسٹی فائف اور ٹو تھاؤن ٹیٹ کی سی آر ایل جی فائی بیبل سکس میں اور ایف آیار درش کروائے کرواتے وقت جائے وکوا کہ اوپر جو بھی ریکاوریز ہیں خال ہے جو ایمٹیز کے حوالے سے اگر کوئی پن بہا پڑا ملا ہے یا پاچہ جات ملے ہیں یا چناب تمام بات ملات جو ہیں آپ نے ذکر آ جانا چاہیے خاص طور پر ایمٹیز کا ذکر لازمی ہونا چاہیے ایف آیار کے اندر کیونکہ اسی کے مطابق بات میں کوریبوریشن بھی ہونی ہے اسی کے مطابق کی بات میں کنٹرڈکشن ہونی ہے اگر پہلے ایمٹیز کا ذکر نہیں کیا گیا ہے تو دین یاد رکھئے گا کہ پروسیکوشن کیس میں یہ بات ایف آیار کو مشکوک کر دے گی یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے دو تھاؤزن سیون پی سی آر ایل جی پیج فائیو ایٹی سیون میں اب ایک بڑا اہم کیس تھا دو تھاؤن سیون وائی اللہ پیج ایٹس ٹری وان میں اس میں ہی دیکھے کنٹرڈکشن کس طرح سے ایف آیار میں جو مدعی مقدمہ وہ کہتا ہے کہ میرے بھائی کو قتل کیا گیا رائیفل کا فائر نکاب ہم لوگ اپنے ڈیرے پہ موجود تھے کہ ملزمان آئے اور انہوں نے دونوں کے پاس رائیفل سی اور انہوں نے رائیفل سے فائر کرنے شروع کر دیا اور میرے بھائی کو دو فائر لگے ہیں ایک کرتن پہ اور ایک اس کے سینے پہ تو وہ ڈیتھ ہو گئی گئے لیکن جب پوسٹ مارٹم ریپورٹ آتی ہے تو پتا چلتا ہے کہ مقتول کی جسم میں فائر نہیں لگا بلکہ اس کے جسم سے دو چھرلے جو ہیں کارتوس کے رائیفل کے چھرلے نہیں ہوتے ہمیشہ کارتوس کے چھرلے ہوتے ہیں اور چھرلے ہمیشہ بندوق کے ہوتے ہیں رائیفل کے نہیں ہوتے ہیں یہ ایک فرق ہے ایک عام رائیفل اور ایک بندوق میں تو اب چونکہ وہ بندے جانتے تھے دشمندار تھے اصلے کی حوالے سے جانتے تھے ان کو نہیں پتا چلا کہ بھائی وہ رائیفل کلاشنکوف کا ذکر فی آر میں کر رہے ہیں اور جبکہ پوسٹ وارٹم ریپورٹ میں یہ آ رہا ہے کہ وہ دوبارہ بھائی کے چھرے نکلے ہیں تو پرسکوشن کیس تو آ جائے گا گھر جائے گا ملزم گھر جائے گا پر پرسکوشن کیس جو ہے اس کا بیڑا گھرک ہو جاتا ہے کوٹل اس پہ ہوئی تھی اور یہ بات ایک سیٹل پرنسیبل بھی ہے اس سے پہلے ایک کیس لا تھا اس پہ اس کے بعد ایفیڈنشری ویلیو کے حوالے سے کچھ اور چیزیں سامنے آ جاتی ہیں ایف آئی آر کے یا اس کو کربوریٹ ہونا ہے یا اس کو کنٹرڈکٹ ہونا ہے جب کسی ایف آئی آر میں چشمدید گواہ رکھے گئے ہیں اور گواہانے چشمدید کو علم ہی نہیں تھا کہ ایف آئی آر وکوے کے کتنی دیر بعد درچ کی گئی ہے تو ایٹمینز کیا ہے کہ پرسکوشن کیس میں ایک بڑھ بڑھا ٹنٹ آ گیا ہے اس کی ایفیڈنشری ویلیو جو ہے وہ مشکوک ہو گئی ہے یہ بات نہیں تو پیٹھ ہوتی ہے 2007 پی سی آر ایف پیج فائیو ڈبل سری میں اور یاد دکھے گا کہ گواہان میں ایف آئی آر کے دردرج گواہان بعد میں اگر آپ تبدیل کرواتے تھے تو پرسکوشن کیس مشکوک ہو جائے گا یعنی پہلے کوئی اور گواہ تھا کوئی اور گواہ آ گیا یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے 2003 سی آر ایل جے پیج ہے ڈبل فور نائن میں اور اگر جائے وکوا کے والے سے کنٹرڈکشن آ گئی ہے ایف آئی آر میں انڈر آرٹیکل وان فورٹی تنہوں نے شاہد تانٹر کے پاس ثابت ہو جاتی ہے کہ مدعی مقدمہ کہتا تھا کہ جناب وکوا ہوا ہے مقام اے پہ جبکہ ڈوننگ انویسٹیگیشن اور بعد میں ٹوائل میں بھی یہ ہوتا ہے کہ مقام بی کے اوپر ڈیو ہو آتی تو یہ بہت بڑا ڈنٹ ہے اور بہت بڑی کنٹرڈکشن آ گئی ہے اور اندراج مقدمے کی جگہ کے اندر جو تضاد بیانی ہے اس کی صورت میں پرسکوشن کیس جو ایف آئی آر کے حوالے سے وہ مشکوک ہو جاتا ہے اس کی ایویڈنشری ویلیو شخص میں چلی جائے کہ یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے تو دوستو یہ چند ایک باتیں تھیں تو ایویڈنشری ویلیو آف ایف آئی آر کو انٹرپیٹ کرتی ہے یا اس نے ایف آئی آر نے کنٹرڈکٹو نائے اکارڈنگ ٹو آرٹیکل وان فورٹیکل انہیں شہدت آرڈر نائنٹی نائیٹی فور کے اور یا اس نے کوریبوریٹ کرنا ہے مدے کے بیان کے ساتھ اور وہ ہونا ہے آرٹیکل وان ففٹی سری کنون شہدت آرڈر نائنٹی نائیٹی فور اس کے علاوہ ایک سبسنٹی پیس آف ایفیڈنس ہے ہی نہیں ہے اس کو ثابت ہی ہونا ہے اس کو کنٹرٹکٹ ہونا ہے ایک مقدس ہیفا نہیں ہے جس کو عام طور پر ہم لوگ سمجھ لیتے ہیں کیونکہ فی آر ہوگی تو خانون حرکت میں آئے گا پولیس کیسے بارے نہیں آرہی ہوں گے باکی سارے باتیں ہم لوگ کو بتائی ہیں بیٹھا تھا میں نے کہا اپنے دوستوں سے بیش بات مشیئر کرتا ہوں تینک یو اللہ حافظ